اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو سیکنڈ اینویل اگزامینیشن ہو رہا ہے اکٹوبر نومبر کے اندر اکٹوبر میں میٹرک کے لیے اور نومبر میں انٹرمیڈیٹ یعنی ایف ای ایف ایسی کے لیے اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جو تمام بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ اینویل اگزامینیشن صرف فیڈل بورڈ کی طرف سے کنڈکٹ کیا جائے گا یعنی فور سٹوڈنٹس جو فیڈل بورڈ میں پڑھ رہے ہیں ان کا سیکنڈ اینویل اگزامینیشن ہو گا باقی جو دوسرے بورڈ کے بچے ہیں جیسے پنجاب بورڈ ہے پنجاب کے تمام بورڈ ہیں کے پی کے تمام بورڈ ہیں سندھ کے تمام بورڈ ہیں بلوجستان کے تمام بورڈ ہیں ان کے جو اے جک کے جو ادر دن فیڈل بورڈ جو بورڈ ہیں ان کے جو پیپرز ہوں گے وہ نارمل پالیسی کے تحت ہوں گے یعنی آپ کے پیپرز جب ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے بعد پھر فورٹی دیز کے بعد آپ کے صرف سپلیمنٹری اگزامز ہوں گے اور جو امپروومنٹ کی جو پالیسی ہے باقی بورڈ کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے کے پی کے کی پالیسی اپنی ہے پنجاب کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن جو میں پچھلے ایک ہفتے سے جو سیکنڈ اینویل اگزامینیشن کے حوالے سے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں وہ فیڈل بورڈ کے بچوں کے لیے ہیں باقی جو پنجاب کی پالیسی ہے جو کے پی کے کی پالیسی ہے وہ جیسے ہی آپ لوگ کے پیپرز ختم ہو جائیں گے کیونکہ پنجاب کے ابھی فرسٹیل کے پیپرز چل رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کے ایکزامز ختم ہوں گے تو پھر میں آپ کے جو ریلیمنٹ بورڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو انفرمیشن دوں گا کیونکہ بہت سارے بچے جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے بورڈ کے لیے پالیسی ہے تو بیٹا آپ نے جب بھی کوئی آپ ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیا کریں کہ وہ کس بورڈ کے لیے ہے کیونکہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی اس چیز کو کلیریفائی کر دیتا ہوں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی جو آپ کو بتانا تھی باقی آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی question ہو تو آپ وہ اس ویڈیو کے نیچے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ